بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز تو آج میرے ساتھ ہے منحاز بھئی یہ ہمارے ابھی ایک گریجویٹ بن چکے ہیں تو ابھی اس کا ایف وائی پی کے کام رہ گئے تھے تو وہ کچھ حال میں کمپلیٹ ہو چکا ہے جو ہمارے فرنڈز ہیں جو ابھی اینتی کے لئے پلائی کرنا چاہرے ہیں اور فیوچر میں جن کا شوق ہے نسٹ آنے کا تو ان کے لئے یہ گائیڈنس ویڈیو بن سکتا ہے شروع کرتے ہیں منحاز بھئی سے سلام علیکم ٹو ایاری و teammate میرے ناغ بھی نحاز علی ہے میرے تعلق یاسین غذر سے ہے غضہ گصہ البدستان سے اور میں نے اپنی سکولنگ غضون میں کیا پوری اور IS kaarn high ответ sk gäller school غض don당 سے میں نے اپنا اتری سے پورا کیا تھا اس کے بعد میں نے اپلائی کیا میں پہلے تو انجنیرنرین پر اپلائی کیا تھا ، پھر سکنڈ onto optional اپشیر میں انگریس رکیا تھا تو انجنیرنرنگ میں میرا بی ایس میں گیا تھا لیکن تو ہوں میں نے گیا پھر نبی ایس میں مرے این ای ٹی میں ہو گیا تو پھر رہا ہے انبی ایس میں پہلے جزیں бой arrow اچھا آپ نے انبی ایس اس لئے چوز کیا کہ آپ کا انجینرنگ میں جو آپ کا سلیکٹ playgroundum تھا portfolio اس میں نہیں ہوا تھا جی جی اور جو آپ کا سلیکٹو پور فاوی تاو کیا تھا اپ... پھرے تو میں نے سوچے تھا کہ میں ارانوٹی کے انجینرنگ کروں گا اچھا اے ایرانوٹی کے انجینرنگ آ Dollar تو اس میں میرے مارکز کمائے کچھ تو مان ہی کر سکا سیکنڈ اوپشن میں میں نے سیویل انجینئر کی تھی اور آپ کو بتاتے چلے کی منحاس بھائی انبی ایس انبی ایس جو انبی ایس بزنس سکول کو کہتے ہیں پاکستان میں یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ابھی 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 نسٹ آتا ہے تو انبی ایس میں دو دپارمنٹس ہوتے ایک بھی ہوتا ہے اور ایک اکاونٹنگ این فائننس تو منحاس بھائی اکاونٹنگ این فائننس لے چکے تھے تو اس میں اگریج بیٹ ہو چکے ہیں اچھا منحاس بھائی اگر ہم جنرلی بات کرے کیونکہ آپ نے یہاں پر پورا سال گزار رہے ہیں میرے دو سال گوئے لیکن آپ نے پورے چار سال گزار رہے ہیں اگر ہر سال کو آپ تھوڑا سپریٹ سپریٹ بتا دے کہ آپ کا ایکسپیرنس کے حصہ رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں نے فرسٹ یئر میں اور فرس سمسٹر میں تو میں نے ایک یہ سوسائٹی جوئن کی تھی نسٹ بز میں پاکستان لیکن اس میں مجھے کوئی خاص مزہ نہیں آیا تو میں نے وہ چھوڑ دیا ایک سال بعد سیکنڈ سمسٹر میں میں نے سوچے تھا کہ میں تھوڑا ٹائم مینیج کروں گا اور کچھ میرے اندر کچھ سکلز آئی تھی کہ میں ایڈجسٹ کر سکو ہوں فرسٹ سمسٹر میں تو میں ایڈجسٹ نہیں ہو پایا تھا تو یہ آپ کا بھی ایکسپیرنس رہا ہوگا تو یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ذہن میں رکھ کے آنا ہے اگر آپ نسٹ میں آتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ایڈجسمنٹ کی ٹائم آپ ٹائم پہ لے ہوگا تو سیکنڈ سمسٹر میں فوٹ گول میں انجری ہو گئی تو اس وجہ سے پھر سیکنڈ سمسٹر پھر سفر ہم پڑا یہ مسئلے ہوئے تو اس کے ایرے ایسا بزرہ آپ سیکنڈ ڈیئر میں ہمائے سیکنڈ ڈیئر بس اچھا جا رہا تھا ایک میں نے روم بی شفٹ کیا اپنے بیسٹ فرنڈ کے پاس آیا تو اس سے پھر مطلب پھوڑا اچھا جا رہا تھا پھر ہم آئے کروڑا کے ٹائم پہ تھرڈ ڈیئر ٹھڈ ڈیئر ٹھڈ ڈیئر تو بس کروڑا کے ٹائم پہ پھر آپ کو پتہ ہیں یہ سارا آٹھ میں نے ہم یہاں اندر بند رہے ہیں ہوسٹل میں جی تو یہ بس ہی رومی ہوسٹل میں ہی تھے تو ٹھڈ ڈیئر نہیں ٹھڈ ڈیئر تو ٹھڈ ڈیئر میں یہ ہوا کہ فائی پی کے کام کے ساتھ پورا ٹائم دیا تو یہ ہی ہوا تو فائی پی کے ہتے فائنل ڈیئر پروجیکٹ کو آپ اگر انجینئرنگ میں بھی جاتے ہیں تو اس میں آپ کو فائنل ڈیئر پروجیکٹ ملتا ہے کچھ کو تھیسس بھی ملتا ہے لیکن زیادہ تر جو نصف میں جو کونسپ ہے وہ فائنل ڈیئر پروجیکٹ کا ہاں زیادہ تک ڈیزنس سکول میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بزنس بنانی ہوتی ہے اس کو پھر رن کر کے بکھانا ہوتا ہے کہ آپ بزنس کو رن کر سکتے ہیں ہمارے جیسے اگر بی بی اے کی بات کی جائے تو وہ ان کے ممورنڈم وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں آپ نے بی بی اے کو پتا ہوگا اور ایکاوننگ ہے ہنازم یہ ہے کہ آپ ان کے فائنیشل ایسپیکٹ کو زیادہ تر فوکس کرتے ہیں ان کے جیسے ہاں جی تو آپ کیسے انویسمنٹ کو میکسیمائز کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کے پروفیٹ مارجن کیا ہے آپ کے کیش فلوز کس طرح پر شوکی ہے اور اس طرح کی چیزیں یہ پھر آپ کے لئے ہو سکتا ہے آپ جب اگر انویس میں آئیں گے یہ ٹائم بائی ٹائم پڑھیں گے تو تھوڑا آگے جاتے ہیں منہاز بھائی کے دوسرے ایکسپیرنس کی طرف منہاز بھائی کیام کیا آپ مجال ساکتے ہیں پورے گزارے ہیں تو کوئی ایسا فیوریٹ میبری جو آپ مطلب آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا وہ اب بھی یاد رہتا ہے میں سکتے ہیں یار میبریز تو بہت زیاد ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جو میں سویسفائی تو نہیں کروں گا ایک کو لیکن جب ہم بیٹھ کر میں اپنا بزم کرتے ہیں تو بزم آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن یہ گلگت میں ہم فہمس ہے کہ ہم ایک روم میں بیٹھتے ہیں یا پھر چھوٹی سجیئے پر بیٹھتے ہیں اور گانے گاتے ہیں اپنے لوکل تو اس میں ہمارے پاس تومبک تھی اور ستار تھا اور ہمارے پاس رباب تھا تو وہ ایک ایسا میموری ہے جو میں تبھی بھی نہیں گو گوں گا کیونکہ ہم نے دس بجے سٹارٹ کیا سا اور دو بجے تھا اور وہ ٹائم بھی مطلب سرگیوانا ٹائم تھا اور سارے بندے مطلب ایسی گرنی کے مطلب کیا مطلب جو ٹائم پیئے جو اس کے دن yaşانی ہیں ایسا ہی نیتے ہیں اوہر جلتے ہیں لیکس میں جو نئے آنے والے ہیں جو لديوں دیکھ رہے ہوا ہیں جا وہ جو نسپ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کیلئے اچھے امپورچنٹی ساں جو نسپ میں بایا جا س Raikan نسپ میں بہت سارے پڑھوتیเลย ہیں سب سے پہلے Manufacturing اطلب آپ نے فاکس کرنا ہے آپ کا میں صاری میں بنیتا ہے آپ پڑھائی کے لئے آئیں آپ نے پڑھائی کرنی ہے یہاں پہ سب سے پہلے فوکس لوگ ہونا چاہے دوسری فوکس یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو وہ ایمیل پروائید کرتے ہیں نسٹ کی اپنی ایمیل تو اس پہ وہ بہت ساری اپورچنیٹیز وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں اس کو آپ فوکس میں رکھیں کہ اس کو مطلب ریگلری آپ چپ کریں تو میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ میں نے پہلے تو کبھی چپ نہیں کیا تھا بھی لازٹ یر میں آیا کہ میں نے کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ انٹچ رہا ہوں ایک اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی کہ آپ سوسائٹیز جوئن پہ ہیں جو پہلے یر میں نے جوئن کیا تھا لیکن فخاص ہوتا نہیں آیا اپنا ایک مینڈ سٹ تھا وہ گاؤں سے آئے تھے اس وجہ سے بھی بڑے ایشوز تھے اندیسمنٹ وغیرہ کی تو آپ سوسائٹیز جوئن کریں جیسے میرا فرینڈ ہے فری تو اس نے خلا مومنٹ جوئن کی ہے وہ چار سال اس نے گوزارے ہیں ابھی پانچ میں سال میں وہ پورے ایک سکول کا پرینسپل ابھی پرینسپل تو ایک پوری اس سے ایسپیکٹ پھو وہ لیڈ کر رہا ہے تو آپ یہاں تک ہی پہنچ سکتے ہیں آپ ولنٹیلی اگر آپ آپ کے اندر جذب ہے تو یہ آپ چیز کر سکتے ہیں تو یہ اچھ بات ہے کہ آپ کے پاس اپس اپس پورشنٹیز بہت سکتے ہیں آپ کو ایکسٹراکرکولر ایکٹیوٹیز تک سپورٹ سے لے گے جمعنیسٹک ہر جہی ملتا پا جو ایدر گراون ساپ کو ملیں گے آپ کو سپورٹس کمپلیکس یہاں پر فیوریٹ ہے جو میرا فیوریٹ ہے کیونکہ سمیئی کول بھی ہے بھائی پہ ہر کچھ ملتا پا جو کہو گے وہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کا فرس پریویٹی جس طرح میناز بھائی نے بتایا سٹیڈی سونے چاہیے آپ کے اچھا تو جو ہمارا کوششن ہے کہ کوئی گائیڈنس یا ایڈوائز جو آپ ہمارے جو نئے سٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں اور جو ایدھر نسٹ میں ہے جیسا کہ میں ہمیں دینا چاہتے ہیں چاہیں گے آپ سٹوڈوئیٹی آپ کوشش کریں کہ آپ فیزیکلی فیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسی ایکٹیفٹیز میں ایڈوالڈ رہے ہیں جیسے میں خود اور مئیز بھی میرے ساتھ فٹبال کھیلتا تھا تو اس کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو مینڈ ہے وہ جو دیرستی ایکٹیفٹیز تھی ان سے مطلب تھوڑا سا مطلب کٹ آؤٹ ہو جاتا تھا تو ہماری اس ٹائم اس سپیسفیک ٹائم کیلئے ہمارے تھوڑی سی جو پریشرز تھے ہمارے سٹڈیز کی یا اس کے لاؤو کچھ چیز ہوتی تو وہ کٹ آؤ ہو جاتی تھی تو ہمارے وہ ایک سکون کا ٹائم ناما رہے ہیں میرے لئے تو تھا پرسل اس کی علاوہ آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹیز سے آپ کی ہلتھ بھی امپروف ہوئی اس سے پھر آپ فوکس کرسکیں گے آپ اپنے سٹڈیز پہ اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز پہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہی ریزن ہے میں آکے میں سپورٹس میں کپی انگیش ہوں تو میرے کلاسمنٹ پہ یہ بات جانتے ہوں گے تو ہفتے میں ہم ساتھ میں منحاز بھائی کو ہم کوچ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے کوچ ہے تو کپال میں کافی فہمہ سے اگر آپ آئیں گے تو شاید آپ کو نام بتا ہوگا بعد میں تو یہ تھے ہمارے آج کا ویڈیو ہمارے سینئر بیجر ہمارے ویڈیوٹ منحاز بھائی کے ساتھ تو منحاز بھائی آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ تو آئی ہوپ اگر آپ میں سے کسی کو ایسے دوسری ویڈیوز دیکھنا ہے گائیڈنس کے ریلیٹیڈ نہیں اگر آپ سپیسپیکلی انیٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم منحاز بھائی سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو آپ اپنے رائے کمنٹ میں دے سکتے ہیں تو میلتے ہیں اگلے ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ